بسم اللہ الرحمن الرحیم اب یہاں تک کہ انہوں نے مختلف ماباب نیک تھے علماء سے کہا کہ دعا کریں ایسا نہ ہو ایسا نہ ہو اب جب وہ آیا تو آنے کے بعد کہا کہ چلو زیارت پہ چلتی تو اس کا زیارت پہ جانے کے لیے بھی اتنا دل نہیں تھا لیکن اسی دوران ایک ایسا معاملہ ہوا اور وہ معاملہ کیا ہوا تو آپ کو تعجب ہوگا کہ باپ نے لا کر اسے کچھ دیا کہ یہ امام کے خاک روزے کی خاک ہے اور جس میں دیا تو اتفاق سے یہ بھی اتفاق ہوتا ہے ورنہ عام طور پر جو خاک ملتی ہے وہ اسپیشل کاغذ میں ہوتی کچھ نہیں لکھا ہوتا تو کسی خادم نے کیونکہ ان کے جان پہچان بھی تھی تو ذریعی کے ہی ایک کاغذ کو یہ سمجھ کے کہ یہ سادہ سا کاغذ ہے اس میں دے دیا اور وہ در حقیقت ایک عریضہ تھا اور اسی وقت ایک لڑکی نے اسی زمانے میں امام رضا علیہ السلام کی خدمت اقدس میں خود اپنے ہاتھ سے لکھ کے عریضہ ڈالا اور اس عریضے کا جو موضوع تھا وہ لڑکی وہاں کے روڑوں پر جھاڑو لگانے والی کی بیٹی تھی اور وہاں کی شہرداری میں وہ کام کرتا شہرداری سے کیا ہونا؟ منسپلٹی میں وہ اس کا باپ کام کرتا تھا رڑکی نے توسر کیا امام رضا علیہ السلام سے کہ مولا آپ جانتے ہیں کہ میں نے کبھی گناہ نہیں کیا اور کوئی گھر پر رشتہ لانے کو تیار نہیں ہے اب اس میں اپنوں نے رازہ دل کیا کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ میرا باپ جھاڑو لگانے والا کوئی رشتہ لانے کو تیار نہیں ہے اور جو آتے ہیں ظاہر ایسے ہوں گے جن سے ہو نہیں سکتا اور میں نے بہت صبر کیا اور گناہوں سے بچی اب میں آپ کو واسطہ دیتی ہوں یہ 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 اب میرے لئے گناہوں سے بچنا مشکل ہوتا جائے ابھی بھی یہ نہیں کہ خدا نہ خاصتہ ہو گئی تھمکی دیا گناہ کا کہاں مشکل ہو رہا ہے اب تک میں گناہوں سے بچی ہوں یہ کا آواز مل گیا اس رنگے کو اور اسی دوران کیونکہ امام کی بات ہو رہی تھی تو اس نے کہا کہ صحیح ہمیں شادی کے لئے تیار بعد میں ایک دن باپ سے کہتا ہے میں شادی کے لئے تیار ہوں ایران میں لیکن میری ایک شرط ہے یہ کس سے کہنے کے مشکل چلیں باپ کی مشکل میں کس سے کرو گے کہنے لگے چلیں اب لڑکی کا تو نام لکھا تھا ادھر باپ کے پیشے کا لکھا تھا ادھر فیملی نیم لکھا تھا تو لڑکے نے جا کے وہاں کی شہرداری میں جا کے کہا کہ اس فیملی نیم کا نام کا کون ہے جو جھاڑو لکھاتا ہے وہ لوگ کہا کہ وہ کیا اس کا ایڈرس ہے اس کا ایڈرس ہی مل گیا اب بخول جنہوں نے سنایا تھا اقرائیتی نے کہ وہ بینز میں مرسیڈیز میں ان کے گھر پر جو ہے نا یہ لوگ پہنچے اور جب پہنچے ہیں تو وہ بیچارہ کتنا سیدھا تھا جب دروازہ کھولا اور کہا کہ مجھے ملنا ہے ہم آپ سے ملنے آئے ہیں تو وہ سمجھا کہ جس طرح مختلف شعبہ زندگی سے وابستہ لوگوں کا لوگ ٹی وی پہ انٹرگیو لینے آتے ہیں تو شاید یہ بھی کوئی ٹی وی والے ہیں سوٹڈ گوٹڈ لوگ آئے ہیں میرا کوئی انٹرگیو لیں گے کہ مثلا تمہیں کتنے سال ہو گئے جھاڑو لگاتے ہوئے اور کیا ہے اور کیا نہیں ہے تو اس نے ایسی بیچارے نے پوچھا آپ لوگ کیا ٹی وی سے آئے ہیں انٹرگیو لینے تو کہا کہ نہیں اور آنے کے بعد کہا کہ آپ کی بیٹی کا یہ نام ہے کہا کہ ہاں کہا کہ وہ اس کا رشتہ لینے کے لیے تو امام اس جانب اس لڑکی نے توسل کیا اس جانب لڑکے کے ماباپ نے توسل کیا لڑکا نیک تھا ایک پاک اور پاکیزہ لڑکی چاہتا تھا امام رضا کے تبرک کے ذریعے سے اس طرح سے مسئلہ ہوگا سلوات پونے برمکان